السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد واقعی کتنی تھی یعنی شہدائی کربلا کی تعداد کتنی تھی کیونکہ الگ الگ روایت میں الگ الگ تعداد پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں حوالوں کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک صاحب نے میرے پوشٹ پر کمنٹ کیا تھا کہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ جن کا نام میں نے پوشٹ کیا ہے وہی تھے بلکل صحیح ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں بہتر شہدہ کے بارے میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نام چھوٹ جاتا ہے اور کوئی دوسرے کا نام آ جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ جانئے کہ کل شہدہ کتنے ہیں اس پر اختلاف ہے بعض مورخین نے شہدہ کربلا کی صحیح فیرست پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تحقیقی معاخذ محدود ہونے کے سبب حقیقی اور صحیح آداد و شمار پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کل شہدہ مشہور ترین قول یہ ہے کہ شہدہ کربلا کی تعداد بہتر ہے جی ہاں بلکل ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہتر شہدہ ہے لیکن بہتر میں کون کون ہے یہاں اکثر ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے اکثر غلطی کر جاتے ہیں ایک جگہ پڑھتے ہیں تو کوئی اور نام آتا ہے پھر دوسری جگہ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا نام آ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں وہ شیعہ اور سنی کی کتابوں سے پیش کیے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے فضیل بن زبیر نے روایت کی ہے کہ قیام کے آغاز سے آخر تک شہدہ کی تعداد ایک سو چھے ہے جن میں وہ افراد بے شامل ہیں جو زخمی تھے اور بعد بے شہید ہوئے چھاسی اصحاب اور بیس حاشمی دوسری روایت ہے کہ ابو مخنف زہر بن قیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ بقیہ شہدہ کی تعداد اٹھتر ہے امام حسین کے علاوہ لیکن دگر مورخین زہر بن قیس ہی کے حوالے سے شہدہ کی تعداد بتیس ستر سوار نیز ستھتر یا بیاسی اور اٹھاسی بتاتے ہیں یہاں الگ الگ تعداد ہیں تیسری روایت کیا ہے ابو زید بلخی جن کی وفات تین سو بائیس ہجری میں ہوئی اور مسعودی نے شہدہ کربلا کی تعداد ستاسی بیان کی ہے اسی طرح علامہ سید محسین امین آملی نے قیام آشورہ کی ابتداس انتہا تک کے شہدہ کی تعداد ایک سو انتالیس لکھی ہے شیخ شمس الدین نے اس سلسلے میں ایک تجزیاتی بحث پیش کی ہے اور شہدہ کی تعداد سو سے کچھ زیادہ بیان کی ہے شیخ محلاتی نے ابتداع قیام سے انتہا تک کے شہدہ کی تعداد دو سو اٹھائیس بیان کی ہے انہوں نے اسیران اہل بیعت کی کوفہ میں موجود کی کے وقت شہید ہونے والے جانسار عبداللہ بن افیف کو بھی شہدہ کرولا میں شمار کیا ہے ایک مولف نے ابتداع قیام سے انتہا تک کے شہدہ کی تعداد ایک سو بیاسی بیان کی ہے تاہم وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ شہدہ کربلا کی تعداد بہتر ہے قدیم ماخذ میں نقل ہوئی ہے اور زیادہ شہرت رکھتی ہے پلکل صحیح کہ بہتر کا جو کی جو دلیلیں ہیں سب کو وہی صحیح لگ رہی ہیں کیونکہ ایک زمانے سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کربلا میں بہتر لوگ ہی شہید ہوئے بہتر صحاب ہی شہید ہوئے اور یہی صحیح ہے ایک صاحب نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ بہتر لوگ شہید ہوئے تو ان میں عورتیں کتنی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں ایک بھی عورت نہیں تھی حالانکہ کربلا میں ایک عورت بھی شہید ہوئی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہاں بہتر صرف اور صرف مرد تھے جن میں جوان بڑھے اور بچے تھے اور بہت سارے لوگ وہاں سے زندہ بھی بچ کر آئے تھے یہ ایک خاص بات ہوگی کہ وہاں سے زندہ بچ کر آنے والے لوگ کون کون تھے یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ